تو ابھی تک اس سے پہلے ہم لوگ دیکھیں ہیں دوسرے اقائی میں قصیدہ مرسنوی اور مرسیہ میں بھی نصف حصہ ہو چکا ہے اور نصف باقی ہے یعنی دو مکمل ہوئے ہیں دو واقع ہیں آج سیکنڈ لاسٹ یعنی غالب کا مرسیہ جو ہے وہ دیکھیں گے غالب کے بارے میں جو تفصیلی بحث ہم لوگ پڑھیں گے وہاں غزل میں پڑھیں گے یہاں صرف مسیحہ کو دیکھیں گے ایک خط میں غالب لکھتے ہیں کہ بہتر برس کے ان میں سات بچے پیدا ہوئے ان دوران میں لڑکے بھی لڑکیاں بھی اور کسی کے عمر پندرہ مہینے سے زیادہ نہ ہوئی غالب نے بیولادی کا دکھ مٹانے کے لیے اپنی بیوی مراو بیگم کے بھانجے مرزا زین العابدین خان عارف وفاد کتنے ہیں اٹھارہ سو باون کو گود لیا اور یہ نہایت علم دوست سخن فہم اور خوش فکر شاعر بھی تھے غالب انہیں بہت عزیز رکھتے تھے یہ غالب کے شاگرد بھی تھے ان کا انتقال این جوانی میں پینتیس برس کیون میں اٹھارہ سو باون کو ہوا ان کے موت سے غالب کو بہت صدمہ پہنچا انہوں نے عارف کے موت پر غزل کی حیات میں ایک مختصر پرسوز مرزا کہا جو دست اشار پر مشتمل ہے عارف کے انتقال کے بعد ان کے دونوں بیٹھے یعنی عارف کے باقیر علی خان اور حسین علی خان کو غالب اپنے ہاں لے آئے اور تحیات ان کا ہر طرح سے خیال رکھا ان کی وفات کب ہوئی ہے کتنے سال کے عمر ہوئی ہے اور انہوں نے یہ مرسیہ لکھا ہے وہ کتنے بند پر یا کتنے اشار پر مشتمل ہے اور کس حیات میں ہے مرسیہ حاضر خدمت ہے لازم تھا کہ دیکھو میرا راستہ کوئی دن اور تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور تو دیکھیں یہ ہے مطلع کے شیط جس میں دونوں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہیں راستہ اور تنہا یہ ہے کافیہ اور کوئی دن اور کوئی دن اور یہ ردیف ہے لازم تھا کہ کوئی دن اور میرا راستہ دیکھو تنہا جب تنہا کیوں گئے اب کوئی کچھ دن اور تنہا رہو اسی طرح مٹ جائے گا سرگر تیرا پتھر نہ گھسے گا ہوں در پہ تیرے ناسیے فرسان کوئی دن اور یعنی اگر تیرا پتھر نہ گھسا میرے سر پہ ماننے سے تو سر تو میٹ جائے گا میرا کوئی دن اور یعنی کچھ دن اور ناسیے فرسان تیرے در پہ ہے ناسیہ کا مطلب کیا ہے تو ناسیہ کا مطلب ہے پیشانی انہی تباہ کرنے والا ان خود پیشانی اپنی پیشانی کو تباہ کرنے والا تیرے در پہ ہے آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور یعنی کل آئے ہو اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں مانا کہ ہمیشہ نہیں رہو گے لیکن کچھ دن اور رہ جاتے تو کیا ہوتا تو کہے کہ کل آئے ہو اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں یعنی آج ہی پوچھتے ہو کہ چلا جاؤں مانا کہ ہمیشہ کے لئے نہیں رہ سکتے تو کچھ دن اور رہ جانا تھا تو کوئی دن اور اچھا تھا یعنی اچھا تھا کہ رہ دے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور جاتے ہوئے کہتے ہو کہ قیامت کو ملیں گے کیا خوب کہہ رہے ہو گویا قیامت کا دن کوئی اور ہے ہائے اے فلکے پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور یعنی اے فلکے پیر یعنی اے بڑھے پیر اے آسمان یعنی آسمان والے ابھی تو عارف یہ جوان تھا ابھی عارف جوان تھا تیرا کیا بگڑتا جو کوئی دن اور نہ مرتا تم ماں شبے چار دہم تھے میرے گھر کے پھر کب کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور یعنی تم شب کے ماں رات چار دہم یعنی چودہویں چودہویں رات کے چاند تھے تم میرے گھر کے چودہویں رات کے چاند تھے پھر کیوں نہ وہ نقشہ کوئی دن اور رہا تم کون ایسے تھے کھرے دادو ستد کے کرتا ملک الموت تقاضہ کوئی دن اور یعنی تم کون سے ایسے دادو ستد کے کھرے تھے دادو ستد یعنی معاملے کے لیندین کے تو تم ملک الموت کو بھی ٹال دیتے ملک الموت کوئی دن اور تقاضہ کرتا اور تم اس کے قطع تقاضے پورے کرتے مجھ سے تمہیں نفرت صحیح نیر سے لڑائی بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور یعنی تمہیں مجھ سے نفرت تھی یہاں مراد وہیں فلک پیرہ تمہیں مجھ سے نفرت صحیح نیر یعنی چمکدار سدارہ جو تھا عارف سے لڑائی تھی لیکن بچوں کا بھی تو تمہیں کچھ خیال کرنا تھا کوئی دن اور بچوں کا تماشا بھی نہ دیکھا گزری نہ بہرحال یہ مدد خوش و ناخوش کرنا تھا جوان مرگ گزارا کوئی دن اور یعنی بہرحال یہ مدد خوش و ناخوش گزری نہ گزر ہی گئی جوان مرگ کوئی دن اور گزارا کرنا تھا نادان ہو جو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہو غالب یعنی تم نادان ہو جو بھی کہتا ہے کہ کیوں غالب تم جی رہے ہو قسمت میں ہے مرنے کی تم مرنا کوئی دن اور کوئی دن اور ہے جب میں مرنے کی تم مرنا کروں قسمت میں ہی نہیں لکھا ہے بھی مرنے کی اشار سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب عارف سے غائد درجہ کی محبت رکھتے تھے یہ ہے تو مرسیہ لیکن غالب نے اس میں ایسا پیرہ اظہار اختیار کیا ہے جس میں شوخی و تنز بھی ہے مرنے والے سے یہ کہنا کہ تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور اور غالب کے اس سے شوخی کی گمازی کرتا ہے ساتھی عارف سے ان کی بے انتہا محبت بھی ظاہر ہوتی ہے دوسرہ شیر تو بہت غضب کا ہے مرنے والے سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم تو جاتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ اب قیامت کو ملیں گے لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی قیامت کا دن ہے چوتھا شیر بھی غالب کے مخصوص شوخی و طرز ادا کا عمل ہے کہتے ہیں کہ تم لین دین کے معاملے میں ایسے کون سے کھرے تھے ملک الموت کو بھی کسی بہانے سے چند دن ٹال دیا ہوتا بہرحال یہ مرسیہ غالب کے انفرادیت جدتِ طبعہ اور ندرتِ خیال کی اپنی مثال ہے شاید ہی کوئی مرسیہ ہو جس میں مرسیہ نگار نے اپنے گم و اندوہ کے بیان میں شوخی و طن سے بھی کام لیا ہو موسیقی